موسیقی ساتھویں صدی حجری یعنی تیرمی صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہن خوارزم کی قوت عوج شباب پر تھی وہ ایران و خوراسان اور شام و عراق میں آل سلجوہ کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنت کو فتح کر لینا چاہتے تھے لیکن آئین اس وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے چنگیس خانی توفان اپنی تمام حولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت قوارزم کو پاش پاش کر ڈالا اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں ساتھویں اور آٹھویں ستی حجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلطنت مملوک سے مار رکا آراہ ہوئے جو خود ترکی ان نسل تھے لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیای کوچک میں سلجوکیوں سے آمیلے انہی ترکی قبائل میں جو چنگیس خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے ارتغرول کا قبیلہ بھی تھا یہ قبیلہ ترکان اغوز کی قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارتغرول کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسنائے راہ میں دریائے فراد کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارتغرول اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہو سکے اور سلطان علاودین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے یہ جماعت جو صرف چار سو بیس گھرانوں پر مشتمل تھی سلطان علاودین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایت تخت قونیا کی طرف جا رہی تھی کے راستے میں انگورا کے قریب ارتغرول کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں وہ کسی فریق سے ناواقف تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تیداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تیداد صرف چار سو چوالیس تھی کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھا اور اس جامبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاو دین سلجوخ کی فوج تھی جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا ارتغرل کے اس کارنامے کے سلے میں سلطان علاو دین نے اسے سغوت کا ذرقیز علاقہ جو دریائے سقاریا کی بائیں جانب بازنتنی سرحت کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سغوت کا شہر بھی اسے دے دیا اس علاقے میں ارتغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خوراسان اور آرمینیا سے آئے تھی بدو باش اختیار کی علاو دین نے ارتغرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا چونکہ ارتغرل کی جاگیر بازنتنی سرحت سے متصل واقع تھی اس لیے بازنتنی قلیداروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی ارتغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گردو پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا سلطان علاو دین کے لیے ایک جاگیر دار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی اگرچہ قونیا میں سلجوقیوں کی قدیم شان و شوقت اب بھی نمیان تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنتینی سوقوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے اس طرح سرحتی علاقوں میں جنگ کا سلزلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاق دین کو بجائے تشویش کے ایک گناہ اتمنان نصب ہوا اور اس نے ارتغرل کو مزید انعامہ دیئے چنانچہ جب نبی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرل نے علاق دین کے نائب کی حصیت سے تاتاریوں اور بازنتینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے سلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی صدر سلطانی رکھا نیز اور تغرل کو اپنے مقدمت الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا اس وسی علاقے میں بکسرت چرہ گاہوں اور زرقی زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے مثلا قراجہ حصار بلیجیک اور اینینی وغیرہ لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر قدسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارتغرل اور اس کے بعد عثمان کو متتون جنگ کرنی پڑی ہلال سلطان علاو دین کے علم کا نشان تھا ارتغرل نے بھی اس کے نائب کی حصیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے چیسو ستیسے ہجری بمطابق بارہ سو اٹھاسے عیسوی میں ارتغرل نے نوے سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا